بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم نے فرسٹ آرگینزم پڑھا تھا بیکٹیریہ بیکٹیریہ کی ہم نے اس میں کلاسیفیکیشن دیکھی تھی بیکٹیریہ کا سٹرکچر دیکھا تھا کس طرح سے وہ لوکو موڈ کرتا ہے ایک اس میں ایک چھوٹا سو ٹاپک ہے لوکو موشن وہ انڈیویجولی لکھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا ہم ڈسکرس کرتے ہیں ویسے یاد رکھئے گا اس لیول پر لوکو موشن جو بیکٹیریہ میں ہوتی ہے وہ مینلی کس کے تھوڑھ ہوتی ہے بیٹا فلاجلہ کے تھوڑھ ہوتی ہے ٹھیک ہے کس کے تھوڑھ ہوتی ہے فلاجلہ تو ہم نے ایک کلاسیفیکیشن میں پڑھا تھا کچھ ایسے بیکٹیریہ ہیں جس میں فلاجلہ نہیں ہوتا انہیں ہم کہتے ہیں ایترکس کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک فلاجلہ ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں مونوٹرکس اسی طرح سے مختلف جو ہم نے پڑھے تھے لائک لو فورٹرکس تھا پورا کا پورا وہ ایک ڈیویجن تھی یہ تمام چیزیں ہم نے اس پر ڈسکرس کی تھی یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں بیٹا یہ جو فلاجلا موومنٹ کرتا ہے نیچر نے اس پر ایک ویل لگایا ہوتا ہے ایک ویل لائک سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ویل لائک سٹرکچر ہوتا ہے اور بیکٹیریا اس ویل لائک سٹرکچر کے تھو موومنٹ کرتا ہے فلاجلا سے تو کرتا ہے لیکن وہاں پر ایک نیچر نے ویل لائک سٹرکچر لگا جس کی وجہ سے وہ ویل کلوک وائز یا انٹی کلوک وائز موومنٹ کرتا ہے اور یہ موومنٹ انرڈی ریکوائیٹ کرتی ہے تو اس موومنٹ کے لیے جو انرڈی دے گا جو انرڈی پروائیٹ کرے گا وہ کون کرے گا بیٹا وہ ایک پوزیٹیو ایٹومک پارٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروٹون تو بیٹا یاد رکھئے گا اس میں تین طرح کی different موومنٹس ہوتی ہیں جیسے فلیجلری موومنٹ یا لوکوموشن ایک کہلاتی ہے سپائرو چیٹل لوکوموشن اور موومنٹ اور تھرڈ ون ہے جس کو نام دیتے ہیں گلائیڈنگ موومنٹ پیٹا یہ تین طرح کی different موومنٹس ہوتی ہیں جو بیکٹیریا میں دیکھی جاتی ہیں لیکن ان سب کی موومنٹ جو ہوگی وہ ہوگی تھرو فلیجلہ بس یہ یاد رکھئے گا کیا ہوتی ہیں کس طرح سے موومنٹ کرتا ہے it's not a far business just for the information for the sake of information یہ آپ کو نام ذہن میں ہونے شاہی ہے ٹھیک ہے بیٹا ایک اور ایک اور specialized type کی موومنٹ ہوتی ہے جو کہ بیکٹیریا جو کہ بیکٹیریا basically کسی stimulus کی وجہ سے کٹتا ہے اور اگر بیکٹیریا کسی stimulus کی وجہ سے موومنٹ کرے تو اس کو نام دیتے ہیں tactic موومنٹ ٹھیک ہے بیٹا کیا نام دیں گے tactic موومنٹ tactic موومنٹ اگر light کی وجہ سے ہوتا ہے تو ایسے بیکٹیریا کہلائیں گے phototactic بیکٹیریا وہ بیکٹیریاز جو sunlight یا light کی وجہ سے موومنٹ کر رہے ہیں اس کی stimulus پر موومنٹ کر رہے ہیں دوسرے کہلاتے ہیں بیٹا chemo tactic اب یہ دیکھیں نام سے ہی ظاہر ہے chemo tactic کا مطلب کیا ہوگا جو chemicals کی وجہ سے موومنٹ کریں اب وہ اس کو food کی طور پر لیں اس کو stimulus کی طور پر لیں ہوگا stimulus تو stimulus کی وجہ سے جو موومنٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں tactic movement exactly اسی طرح سے ایک ہوتی ہے magneto tactic movement اب یہ magneto magnet اصل میں iron جو ہے وہ magnetic field generate کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے bacteria اگر موومنٹ کرے گا تو اسے ہم کہیں گے magneto tactic movement clear ہے بیٹا بات یہ یاد رکھئے گا یہ بیکٹی کی locomotion سے related کچھ points تھے اب ہم چلتے ہیں اپنے اسی chapter کے اسی bacteria میں next topic کی طرف that is growth of bacteria تو بیٹا ہم بات کہتے growth of bacteria اس میں جو سب سے پہلا phase ہے اس کو کہتے ہیں lag phase growth of bacteria کس طرح سے bacteria کن کن steps کے through growth کرے گا اس میں جو پہلا phase ہے اسے کہتے ہیں lag phase number two is log phase number three is stationary phase اور number four ہوگا بیٹا death phase یا جس کو کہتے ہیں decline phase اب یہ کیا ہوتے ہیں بہت آسان ہے اس میں کوئی ایسا issue نہیں بہت simple سے سمجھئے گا اسے کس طرح سے جو first phase ہے which is the start of the bacterial growth اس phase کے اندر bacteria division نہیں کرے گا bacteria وہ enzymes بنانا شروع کرے گا جس کے through وہ division کر سکتا ہے تو اس phase کے اندر bacteria prepare itself for division یعنی وہ division کے لیے خود کو تیار کرے گا energy جمع کرے گا enzymes کو prepare کرے گا تو اس میں division نہیں ہوگی EM سے کیوں ہے no division کسی بھی قسم کا نیا bacteria نہیں بنے گا جو lock phase ہے یاد رکھ گا multiplication of bacteria is maximum جتنا زیادہ وہ divide کر سکتا ہے ایک سے millions of new bacteria بنیں گے سارے کے سارے ملڈبلائے ہوتے جائیں گے تو یاد رکھ گا اس میں maximum bacteria divide ہوتا ہے ٹھیک پہلے phase میں lack phase میں bacteria prepare itself for division second phase کے اندر bacteria divide کرے گا اس کی division maximum ہوگی third phase widest term is stationary it means بنیں گے نئے bacteria کی جو production ہے یاد رکھئے گا وہ equal ہوگی death of all bacteria جتنے bacteria بنیں گے اتنے ہی پرانے bacteria کی death ہوتی جائے گی یعنی death اور production birth ratio equal ہوگا یعنی اس کو ہم ایسے کر لیں کہ birth is equal to death یہ برابر ہو جائے گا ٹھیک اور last one یہ نام سے زہر ہے death phase decline phase maximum death of bacteria is seen maximum bacteria کی death ہونا start ہو جائے گی یہ چار phases ہوتے ہیں بیٹا یاد رکھے گا lack phase lock phase stationary aesthetic phase and last one is the decline or death phase ٹھیک یہ major اس میں functions ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیکن لیکن جو جو ریپروڈکشن وہ ہمیشہ asexually ہوگی the the most important asexually production seen in bacteria is a process of direct division which is termed as fission کیا نام دیں گے fission کا بیٹا fission کیا ہے it's a direct cell division آپ کو یاد ہم نے پڑھا تھا meiosis mitosis اس میں ٹائپ پڑھی تھی amitosis amitosis بیٹا یاد رکھئے گا it's a division of cell amitosis fission ایک ہی بات ہے اس میں اسی طرح سے ہوتا ہے تو یاد رکھئے آپ دیکھیں اب میں اس کو بناتا سیل کو بیٹا یہ بیکٹیریا ہے اور یہ بیکٹیریا کے اندر اس کا نیوکلئر مٹیریا سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ اس بیکٹیریا کے اندر یہ نیوکلئر مٹیر ڈیوائیڈ ہوگا دو ڈیفرن پارٹس میں بائینری فیجن ہو ملٹی پل و ڈیپنس اس کے بعد کیا ہوگا بیٹا یہ اس طرح سے کنس ٹرکشن بنائے گا ایک سائٹ پر ایک یہ موجود ڈی این آر فائنال کیا ہوگا کہ یہ دو ڈیفرن بیکٹیریا میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ ہمیشہ ہوگی فیوری بل کنڈیشن میں اچھا یہاں پر ایک پوائن بیٹا زہن نشین رکھیے گا ہمیشہ کہ جو سیل ڈیویزن یا ریپروڈکشن ریکھی جاتی ہے بیکٹیریاز میں وہ ہمیشہ کونسی ہوتی ہے فیزن فیزن dominant ہے بس یاد رکھیے گا انڈو سپور جائرن ڈیگری کومینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا ریزن ہے یہ یاد رکھیے گا the division the reproduction seen in bacteria is fission ٹھیکے fission breaking of the cell division of the cell directly ٹھیکے بیٹا second جو process ہے اسے نام دیتے ہیں انڈو سپور formation اب پہلے تو بیٹا کی بات یاد رکھی انڈو سپور formation is not a type of reproduction تو بیٹا یاد رکھی گا کی انڈو سپور formation ہے کیا میں نے آپ سے بھی کہا fission fission is the process of division or reproduction in bacteria یہاں پہ ایک point یاد رکھی گا then what is انڈو سپور formation انڈو سپور formation ایک protective mechanism ہے جو کے normally unfavorable condition میں جس میں organism کا survival impossible ہو مشکل ہو difficult ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو انڈو سپور formation is a protective mechanism دیکھیں سنیں یہی چیز ہم اس کو بناتے یہ بیٹا فرٹ کریں bacteria ہے یہ bacteria کا nuclear material unfavorable condition ہو گئی ہے ایسی condition ہو گئی جس میں bacteria مر سکتا ہے تو bacteria کیا کرتا ہے بیٹا دیکھیں یہ bacteria یہ اس کا nucleic acid یہ اپنے اوپر ایک cover بنا لیتا ہے یہ اپنے اوپر ایک cover بنا لیتا ہے ایک protective layer بنا لیتا ہے ایک extra cover بنا لیتا ہے کس لیے تا کہ اس unfavorable condition میں survive پہلا کام یہ کرتا ہے کہ یہ اپنے size کو بالکل کم کر لیتا ہے like this اب دیکھیں ذرا اس طرح سے bacteria کتنا چھوٹا سا ہوگیا فائدہ جتنا کم ہوگا اتنی کم energy چاہیے اتنی کم energy کی need ہوگی تو یہ اپنے size کو کر دے کم اب کیا ہوا بیٹا فرس کیجئے favorable condition آ جاتی ہے condition different ہو جاتی ہے اگر unfavorable سے favorable condition آ گئی تو اب bacteria کیا کرے گا سب سے پہلا کام یہ endospore یہ cover کا نام ہے اس cover کو کہتے endospore ٹھیک اچھا یہ cover بنے گا یہ bacteria یہ بناتے ہم بیٹا یہ bacteria موجود ہے یہ bacteria کا nucleic acid سب سے پہلا کام اس کو favorable condition آنے کے بعد یہ dissolve کر دے گا اپنے اس cover کو اور پھر وہ ہی division کرے گا جو division fission میں ہم نے دیکھی تھی ٹھیک اور finally یہ divide ہوگا تو میرا بتانے کا یہاں سمجھانے کا مین مقصد یہ تھا کہ division جو ہوتی reproduction وہ صرف کونسی ہوگی fission endospore formation کیا ہے یہ protective mechanism ہے جو bacteria show کرتا ہے unfavorable condition میں ٹھیک جو bacteria show کرے گا unfavorable condition میں اسے یاد رکھئے گا یہ ہے اس میں major type of reproduction اب ہم بات کرتے ایک اور third mechanism جو کہ reproduction کے اس میں include کیا جاتا ہے جس ہم کہتے parasexuality ٹھیک like a sexual reproduction but it is not proper اور pure sexually production اس میں صرف اور genetic material ملتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں وہ genetic recombination کیا ہوتی ہیں آئیے اسے discuss کریں تو بیٹا اب ہم بات کرتے ہیں genetic recombination کی تو اس میں genetic recombination اس میں پہلی جو type آتی ہے اس کو نام دیتے ہیں conjugation کا آپ کو یاد جب جو ایک hollow straw کی طرح تھا ایک empty space تھا ایک pipe تھا چھوٹا سا جو دونو طرف سے open تھا اس کو ہم کہتے conjugating tube تو conjugation کیا ہے بیٹا conjugation is the transference of genetic material from one bacterium to another bacterium through a conjugating tube which is called as pill to pill through genetic material کو transfer کرتا ہے اس کو اس process کو نام دیتے ہیں بیٹا کیا اس process کو نام دیتے ہیں conjugation کا یہ سب سے پہلے دیکھا تھا بیٹا ladder book اور tatum نے in 1946 یہ پہلا process ہے بیٹا جس کو نام دیتے ہیں conjugation کا second جو process ہے second process کہلاتا ہے transduction transtduction کیا ہے بیٹا transtduction is the transference of genetic material from from one bacterium to another bacterium exactly بیو وی ورڈنگ ہے another bacterium by a third party اور third party کیا ہے Bacterium phage جو آپ کو یاد ہوگا virus سم نے پڑا تھا ٹھیک بیٹا آپ کو یاد ہے virus میں ہم نے دو طرح cycles پڑی تھی لائٹک اور لائیسوجینک جو لائیسوجینک لائٹک سائیکل جس میں bacterial cell damage ہو جاتا ہے لیکن جو نئے viruses بنتے اس کے پاس اس old bacteria جو damage ہو چکا ہے اس کا بھی DNA ہوتا ہے اور اگر وہ کسی اور bacteria پر جا کر اٹیک کرے تو کیا ہوگا obviously وہ old bacteria جس کی death ہو گئی اس کے DNA کو transfer کرے گا ایک اور bacteria کے اندر so bacteria phase کے through اگر transference ہو رہی ہے genetic material کی تو اس کو نام دیتے ہیں transduction کا اور اسے کس نے دیکھا تھا بیٹا اسے دیکھا تھا ladder berg and zinder نے 1952 میں ٹھیک کی بیٹا اس کے باد third اس میں type ہوتی ہے یہ third type کہلاتی ہے بیٹا transformation is another type of genetic recombination تقریبا وہی سب کچھ transference of genetic material from from one bacterium to another bacterium by making it to transform اور یہ transform کس کے تھو ہو رہا ہے environment کے تھو by by the process of absorption اور بیٹا اس کو کس نے سب سے پہلے find کیا تھا fred grift 19 28 میں تو یہ بیٹا 3 different types کی genetic recombination ہیں conjugation transduction and transformation آپ کو یہاں انٹر میں اپنے process پڑھ تھا chapter 6 میں transformation جس میں مختلف mouse دکھاتے ہیں اسے نیمو کو بیکٹیریا virulent non virulent smooth اور rough inject کیا جاتے ہیں اور پھر وہ سارا process تھا exactly that process basically وہ transformation کو show کرتا ہے وہ show کرتا ہے کہ genetic material death کے بعد بھی alive رہتا ہے اور وہ کافی عرصے تک رہ سکتا ہے ٹھیک بیٹا so this is all about the conjugation recombination genetic recombination and reproduction اب ہم بات کرتے ہیں importance of bacteria کی اور پھر اس کو wind up کرتے تو آئیے discuss کرتے ہیں importance of bacteria اب بیٹا ہم بات کرتے ہیں importance of bacteria کی اور importance of bacteria میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں useful bacteria bacteria کے benefits کیا کیا ہیں ٹھیک ہے بیکٹی ریاض کے benefits کیا ہیں بیکٹی ریا ہمیں کیا فائدہ دے سکتا ہے یہ discuss کرتے بیٹا سب سے پہلا جو process ہے یاد رکھ گا اس کو نام دیتے ہیں decomposition تو bacteria as a decomposer decomposer کیا ہے basically وہ bacterias which live on dead جو کہ dead organism پہ survive کریں تو دیکھیں دنیا میں کتنے سارے animals مر جاتے ہیں ہمارے ہاتھ HMC والے municipality والے شاید ہی اٹھاتے ہوں ورنہ عام طور بیچارے bacterias اور fungus ہی کھاتے ہیں دنیا میں دو ہی decomposer ہیں پہلا bacteria دوسرا fungi تیسرا کوئی decomposer نہیں ہے تو پہلا تو آپ کے سامنے موجود organism یہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا اگر dead organism soil کے ساتھ mix ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں humus بناتا ہے یہ دیکم بوزر کا ہمیں کیا بینفٹ ہے یہ clean کرتا ہے world کو so it clean our world our universe ہماری دنیا کو ہماری کائنات کو ساف ستھر رکھتا ہے اللہ کے حکم سے اور اس کو یہ کھا جاتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے دی کمپوز کر دیتا ہے تو پہلا بینفٹ بیٹا یہ آپ کے سامنے موجود ہے دی کمپوزر دوسرا جو بیٹا اس کی importance ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں which are termed as elementary canal bacteria elementary canal bacteria کون سے ہوتے ہیں بیٹا جیسے آپ نے پڑا ہوگا e coli e coli بیٹا یہ ہماری intestine کے اندر bacteria ہوتا ہے اور اس کا benefit کیا ہوتا ہے بیٹا تو پہلے تو ہم اسے mention کر دیں کہ bacteria which live in GIT اور وہ بھی intestine میں تو اس کا benefit کیا ہوتا ہے بیٹا یہ vitamin k بناتا ہے ٹھیک ہے vitamin k بناتا ہے سب سے important کام اور digestion میں help کرتا ہے تو یہ benefits ہو گئے ٹھیک ہے بیٹا اچھا یہ interesting بات آپ کو بتاؤ اگر یہ bacteria جس کو large intestine میں رکھا گیا ہے اگر اسے آپ اس کی جگہ سے ہٹا دیں تو وہ dangerous ہو جائے گا ویسے فائدہ دے رہا ہے اس اگر اس کی position کو آپ change کر دیں گے یہ dangerous ہو جائے گا یہ harmful ہو جائے گا تو بیٹا یہ element free canal bacteria that helps to form vitamin k especially ٹھیک بیٹا اس کے علاوہ اور کیا benefits ہیں بیٹا اور benefits میں یہ medicinal bacterias کیسے بیٹا بہت ساری medicines ہیں جو کہ basically bacteria سے بنتی ہیں جیسے جیسے thyro thysin subtilin اور ایک vitamin جسے ہم کہتے riboflevin vitamin b2 یہ basically vitamin b2 ہے تو بیٹا یہ مختلف medicines بناتا ہے اس میں help کٹتا ہے اسی طرح سے اور benefits اگر ہم دیکھیں تو industrial bacterias industrial bacterias کیا ہیں بیٹا وہ bacterias جو بڑی industries میں use ہوتے ہیں جیسے for the formation of leather leather بنتا ہے بیٹا بیکٹی ریس وائنز بنتی ہیں alcohol اسی طرح سے same medicines glass etc تو بہت ساری industrial اس کے usage ہیں اس کے علاوہ اس کو as a food bacteria ہمارے لئے food بھی بناتا ہے وہ کیسے جیسے yogurts milk کی curdling کرواتا ہے curdling curdling of milk that form yogurt دہی بنا رہا ہے اس کے علاوہ کیا کر رہے بیٹا cheese کی formation میں help کر رہا cheese اس سے بنتا ہے اور اس سے food کیا بنے گا بیٹا اس کے علاوہ مختلف baking items بنتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو مختلف baking items بنتے ہیں تو یہ مختلف benefits ہیں اس bacteria کے ایک اور اس میں بیٹا benefit ہے genetically engineered engineering جانیٹکلی engineering میں بیٹا کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو چپٹر نمبر نائن آپ نے انٹر کا پڑھا تھا اس میں آپ مختلف insulins insulins کی formation میں یہ help کرتا ہے مختلف hormones کے بنانے میں یہ help کرتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ کچھ benefits ہیں ویسے بہت سارے benefits ہیں آپ لکھتے جائیں لکھتے جائیں یہ basic requirements ہیں جو آپ کے لئے important ہے اس level پر ٹھیک بیٹا so these all are the useful or beneficial of bacteria تو یہ useful bacteria کے ہم benefits پڑے وہ کیا بنا سکتا ہے اور ہمارے لئے کیا help کر سکتا ہے اس کو آپ decomposer کے طور پر use کر رہے ہیں medicinal bacteria ہیں food items میں use ہو رہا ہے اور genetically engineering میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک بیٹا جنیٹک انجینئر میں جو آپ plasmid پڑتے ہیں bacteria کا structure ہوتا ہے اس کے through insulin hormones بناتے ہیں اور humans کے اندر پھر انسرٹ کیا جاتا ہے جینز کی کوپیز بناتا ہے ٹھیک اب ہم discuss کرتے اس کے harmful effects اب بیٹا ہم discuss کرتے harmful effects of bacteria تو سب سے پہلے بات بیکٹیری آس that produces different diseases جیسے human میں tuberculosis ہے titanus ہے diphtheria ہے typhoid ہے common food poisoning food poisoning ہے etc etc اسی طرح سے بیٹا یہ پلانس کو نقصان پہنچ آتا ہے جیسے black rot of cabbage black کر دیتا ہے اسے بالکل citrus canker اس کے اندر دا ہی اسے کر دیتا ہے fire blight of pear and apple اسی طرح سے ring rot off diseases یا ہم اسے کہیں کہ food spoilage بھی کر رہا ہے تو بیٹا diseases کے ساتھ ہماری بہت ساری foods خراب ہو جاتی ہے spoil کر دیتا ہے تو it spoil different food items تو بہت ساری ایسی کھانے بینے کی چیزیں ہیں جو خراب ہو جاتی ہیں so these are the harmful effects of bacteria ٹھیک ہے بیٹا اس کو یہی پہ روکتے ہیں بیٹا یہ ہمارا bacterial section مکمل ہوتا ہے اس سے related بیٹا کوئی confusion ہو کوئی question ہو کوئی query ہو آپ پلیز مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت سارے بچے جو ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ مسلسل ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود وہ سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کریں لائک کریں تھم لگا اس کو بھی ایک دفعہ دبا دیں اس کو لائک کریں بیٹا اور اپنی طرف سے کوئی اچھی رائے دینا چاہیں مجھے ضرور دیجئے